حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ان کی ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے یعنی وہ انبیاء کے باپ حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام یہ آپ کے دو فرزن تھے جن کی اولاد میں خاص طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اس طرح بری سرائل جو ہے انہی کے اولاد میں سے ہیں اور انہی میں بے شمار پیغمبر تشریف لائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے مقام خلیل عطا فرمایا اور اعلان بھی کر دیا وَاتَّقَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل یعنی گہرہ دوست بنایا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کا آپ کے لئے نام تھا کہ اللہ نے آپ کو بہت اپنا گہرہ دوست بنایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئی جو دور بہت خطرناک دور تھا اور اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا نمرود یہ حضرت نوہ علیہ السلام کی نسل میں سے تھا اور اس نے خدائی کا معزلہ دعوی بھی کیا تھا یہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا یہ بھی یاد رکھیں پوری دنیا کے چار بادشاہ ہوئے ان میں یہ بھی ہے کہ یہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا اس کی حکومت پوری دنیا پڑتی اور اس کی عمر تقریباً آٹھ سو برس کی تھی کتنے سال کی تھی آٹھ سو سال اور اس نے چار سو برس تک حکومت لی پانچ برس نہیں کتنے برس چار سو سال تک وہ حاکم رہا حکمرہ رہا اور بعض نے کہا کہ ہزار برس کی عمر تھی چار سو سال اس نے ظلم کیا اب آپ سوچیں کہ اللہ ظالموں کو محلت بھی دیتا ہے اللہ ظالموں کو محلت دیتا ہے چار سو سال ظلم کیا اور پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے انسانیت سوچتا ہے کہ ہم پر ظالم مسلطیں کب خاتمہ ہوگا تو یہ تو چار سو سال چار صدیہ تک اس نے حکمرانی کی اور وہ لوگوں پر ظلم کرتا رہا خدای کا دعویٰ کرتا رہا ایسا نہیں خدای کا بھی دعویٰ کرتا تھا کہ ماذا اللہ میں تمہارا رب ہوں اور لوگ مانتے بھی تھے اس دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دشرف لائے جب جب ظالم اپنے سر اٹھاتے ہیں تو ان کے تاقوم اور مقابلے کے لئے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجتا ہے جب فیرون نے سر اٹھایا تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ کو اللہ نے اس کے خاتمے کے لئے بھیجا ظالم جب سر اٹھاتے ہیں تو محبوبان خدا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور جیسا جیسا شیطان ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے والا بھی اتنی ہی بڑا شان والا ہوتا ہے جب جب فیرون اور نمود سر اٹھاتے تھے تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ قلیم اللہ جیسے بھیجے اور جب یسید نے سر اٹھایا تو میرے اللہ نے امام حسین کو اس کے سامنے کھڑا کیا تھا اور اس کی یسیدیت کا خاتمہ کیا تھا عزیزان محترم یہ نمرود کون تھا تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بہت بلا جادوگر تھا میں بہت سنجیدگی سے اس کی حالات بتاتا ہوں پھر ہم آگے چلیں گے نمرود ساری چار سو برس حکومت کی اور بہت بڑا جادوگر تھا اور لوگ اس کو خدا مانتے تھے تو خدا ماننے کی وجہ تو کوئی ہوگی نا آدمی ایسے ہی کسی کو نہیں مانتا کوئی چیز دیکھتا ہے تم مانتا ہے تو یہ جو قوم تھی نمرود کی تو وہ اسے خدا مانتی تھی تو وجہ کیا تھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز انہوں نے لیکھی تھی جس کی وجہ سے وہ ان کا سجدہ کرتی تھی اسے خدا مانتی تھی تو یاد رکھئے اس کا ریزن یہ تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بڑا جادوگر تھا اور اس چیز کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کبھی کوئی چمککار دیکھو تو چمک کو دیکھ کر آپ اپنے ایمان کو نہ بیچ دینا چمک کو دیکھ کر آپ اس کے عاشق نہیں بن جانا اگر وہ چمک اور وہ رونہ کے قدرت کی طرف سے ہیں تو پھر آپ اپنا دل بھی دے دینا اور اگر وہ چمک شیطان کی طرف سے ہیں تو آپ اپنے وجود کو اس سے ضرور بچانا اس لیے کہ آج اس سے کئی ہزاروں سال پہلے کی یہ بات ہے کہ ایک عام انسان ایک انسان ہی تو تھا نجاستوں سے بھرا ہوا اس کو اونگ بھی آتی تھی وہ سوتا بھی تھا وہ بیمار وہ جو ہے شادیاں بھی کرتا تھا اور اللہ ان جیزوں سے پاک ہے تو آخروں کون سی چیز تھی جو نمرود کے اندر دیکھ کر اس کی قوم اس کا سجدہ کرتی تھی تو وہ بہت بڑا جادوگر تھا کریشما دکھانا جادو دکھانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے نمرود کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ لوگوں کو جادو دکھاتا اور توجہوں کیا جادو تھا معلوم؟ نمرود کے محل کے بہار بہت بڑا درخت تھا کیا تھا؟ اور چلچلاتی دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں بھی اس کا سایہ نہیں پڑتا تھا آپ اگر ابھی نورمل مہار دھوپ نہیں لینا بھی لیکن آپ کوئی چیز رکھو سایہ ہوگا چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی اس درخت کا سایہ نہیں تھا کیوں وہ جادوگر تھا؟ لوگ دیکھتے تھے یہ حیران ہوتے تھے اور وہ کہتا میں اللہ ہماز اللہ لوگ مان لیتے تھے چلچلاتی دھوپ میں اس کا سایہ نہیں ہوتا تھا اور جادو اس نے یہ کیا تھا کہ جب کوئی ایک بندہ اس درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا سایہ تو تھا نہیں درخت کا سایہ نہیں دھوپ میں بھی سایہ نہیں تھا تو اب جب ایسا ہوتا کہ اگر کوئی آدمی اس درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا تو پھر سایہ ایک ہوتا ایک ہی وقت میں درخت کا سایہ نہیں تھا اور اس ہی وقت میں کوئی اگر انسان کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ ہوتا دو کھڑے ہوتے تو دو تین چار ہزار ہوتے تو ہزار آدمی کا سایہ درد کا سایہ نہیں تھا آدمیوں کا سایہ تھا پچاس ہزار ایک لاکھ آدمی اگر کھڑے رہے تو ایک لاکھ لوگوں کا سایہ نظر آتا تھا اور ایک لاکھ سے ایک آدمی اوپر چلا گیا تو سارے لوگوں کا سایہ ختم ہو جاتا تھا ہے نا تاجب کی بات ایک سے لے کر ایک لاکھ تک کی کیپسیٹی تھی اگر ایک لاکھ آدمی کھڑے ہیں تو ایک لاکھ کا سایہ اور ایک لاکھ سے ایک آدمی اوپر گیا یعنی ایک لاکھ ایک ایک لاکھ دو ایک لاکھ تین اس طرح اگر کوئی آدمی بڑھتا گیا تو سارے ایک لاکھ کا سایہ ختم ہو جاتا اور لوگ حیران تھے اور آپ کو میں سنا رہا ہوں تو آپ بھی حیران ہیں تو وہ تو دیکھ رہے تھے وہ تو نشاہدہ کر رہے تھے کہ اتنا اتنی تپشت اور دھوپ میں دھرہ کا سایہ نہیں تھا انسانوں کا سایہ اور ایک لاکھ سے بڑھ جائے تو ان کا سایہ بھی ختم اس سیز کو دیکھ کر وہ جو ہے اس کو خدا مان رہے تھے مازاللہ حالانکہ یہ جادو تھا اب بتائیں ایسا جادو وہ دکھایا دنیا میں تو پھر اگر آج کوئی جادو دکھاتے ہیں تو ہم کیوں اس کو مانیں کیوں ہم مازاللہ اس کو کیا سے کیا مان لے یہ بڑی بات نہیں ہے اور دوسری اس کا ریزن یہ تھا کہ اس نے اپنے محل میں ایک ہوس بنایا تھا بہت بڑا اور لوگ صبح میں آکے اس میں دور ڈالتے تھے کوئی سہن ڈالتا کوئی شربت کوئی پانی جو مشروبات ہیں سب ڈالتے تھے اور اسی وقت میں ایک الگ سے لوٹا رکھاتا اس نے اگر وہ لوٹے سے کوئی آدمی اس میں بھرے اور یہ بولے کہ مجھے دودھ چاہیے یہ مکس ہو جاتی تھی ساری چیزیں ایک ہونز میں دودھ سہت پانی سب لیکن اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ مجھے دودھ چاہیے وہ نکالے تو وہ دودھ نکلتا تھا سہت نکالے تو سہت نکلتا تھا کوئی کہے کہ مجھے پانی چاہیے تو پانی نکلتا تھا مکس ہو گیا تھا سب مکس چیزیں نہیں آتی تھی جو جو لوگوں کو نیت دیانے دل میں ارادہ کرتے تھے وہی چیزیں اس میں سے نکل کے آتی تھی یہ چیزوں کو دیکھ کل لوگوں نے اس کو خدا مانا تھا حالانکہ اس کا یہ کیا تھا جادو تھا ایک بات بتاؤ کیا تھا اس کا اور یہ کتابوں میں لکھا ہے ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں یہ کیا تھا جادو تھا تو بتاؤ جب مردود یہ کر سکتا ہے تو محبوبانِ خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا ارے کرامتوں کے منکیوں جب نمرود شیطانی طاقت کی پھل پر اس طرح کی واقعات بتا سکتا ہے تو بتاؤ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوبِ خدا ہے جو بلیوں کے سردار ہیں جو اللہ کے بندے ہیں جو ایمان رانے ہیں جو سعداد ہے جو حضور کا خون ہے اگر وہ کرامتیں ظاہر کرے تو اس کو ہنگلیاں اٹھانا وہ سوال قائم کرنا کہاں کا انصاف ہے یہ تو اس کا جادو تھا وہ دکھاتے ہیں تو قدعہ کی کرامت ہوا کرتی ہے وہ دکھاتے ہیں تو کرامت ہوتی ہے تو اس طرح اس نے لوگوں کو اپنے جال میں پچھا جو ہے پسا دیا تھا ایسے ماحول کے اندر اس نے خواب دیکھتا ہے کہ مجھے میری سردارت کا لوگ خاکمہ کر رہے ہیں ایک سکارہ تلو ہوتا ہے وہ اس نے نجومیوں کو بلایا اور کہاں بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے اللہ اکبر دیکھو انسان کتنا کمزور ہے بلکہ وہ تو یوں کہتا تھا میں تو خدا ہوں لیکن خود کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے نجومیوں کا سہارہ لیتا ہے میرا عدد تو وہ ہے جو خواب دکھاتا بھی ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہے لیکن وہ تو کمزور ہی تو انسان تھا لیکن خدا ہی کا دعویٰ کرتا تھا اس نے خواب دیکھا ایک ستارہ نمودار ہوا خواب سے بیدار ہوا نجومیوں کو بلایا اور کہاں خواب کی تعبیر بتاؤ نجومی دڑ کے کہنے لگے ہمیں تمہیں زندگی کی زمانت دینی ہوگی بتاؤ اگر ہم سج بولیں گے تو ہماری کردن نہیں اڑاؤگے کہاں ٹھیک ہے بتاؤ وہ کہتے ہیں سن لیں انقریب تیری سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے ایک اللہ کا بندہ پیدا ہونے والا ہے جو تو سیٹ کر لے گا اس نے سوچ لیا کہ اب مردوں کو عورتوں سے الگ کر دو جنگل کی طرف مردوں کو چھوڑ دیا گیا جو بچے پیدا ہوئے تھے ان کا ہزاروں کی دادوں میں قتل کر دیا تھا لیکن کیا کہوں میں اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کون کچھ کر سکتا ہے ارے میرا خدا چاہے تو ہوا کی توش کے اوپر چراک کو بھی روشن کرتا ہے میرا اللہ وہ ہے جو مردہ اندیس ہے زندہ مرد کی پیدا کرتا ہے اللہ اکبر ایسے خانات کے اندر حضرت عبراہیم خلیل اللہ کی بلادت کا وقت قریب تھا عورتیں جب حمل سے ہوتی ہیں ان کا پیٹ نظر آتا ہے لیکن حضرت عبراہیم خلیل اللہ کا ولادت کا وقت قریب تھا ایسا احساس نہیں ہو رہا تھا ان کے والدہ کو دیکھ کر کہ یہ امید سے ہے اللہ اکبر یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے ولادت کا مجھے جلی جلی ہے چونکہ وقت بھی بہت کم ہے ولادت کا وقت قریب آیا ایک کار کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں اتنے خوبصورت تھے ماں کہتی ہے اتنے خوبصورت تھے امام بخاری حدیث رہا ہے میرے آقا سے آؤ جا گیا کہ عبراہیم خلیل اللہ کیسے تھے سرکار فرماتے ہیں میرے آپا عبراہیم مجھے دیکھ لو تو تمہیں عبراہیم خلیل اللہ کی یاد آ جائے گی اللہ نے وہ حسن و جمع حضرت عبراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمایا تھا میں کہتا ہوں کہوں نہ ہو اس لیے کہ ان کی پیشانی کے اندر میرے مصطفیٰ جان رحمت کا نور چمک رہا تھا اسی نور کی برکت تھی کہ آپ کا چہرہ اتنا روشن تھا میرے آقا کہتے ہیں اگر مل عبراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا ہے تو میرے چہرے کو دیکھ لو میرے باب عبراہیم خلیل اللہ میرے چہرے کے مشابے نظر آتے ہیں گار میں چھوڑ دیا اور کہتی ہے اے اللہ میں تیرے حفظ و امان میں اپنے بچے کو دیتی ہوں اور شہر کی طرف نکل گئی ایک ہفتے تک انتظار کرتی رہی لیکن یہ بھی فکر تھی کہیں میرے بچے کو کوئی جان و نقصان نہ پہنچائے ایک ہفتے کے بعد جب عبراہیم خلیل اللہ کی والدہ گار کی طرف روانہ ہوتی ہے تو یہ در تھا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی شہر پھار کے نہ رکھ دیں لیکن قسم خدا کی ماجرہ الگ تھا جب گار کے کنارے پہنچی تو دیکھتی ہے حضرت عبراہیم خلیل اللہ کی حفاظت کے لئے چاند شہر عبراہیم خلیل اللہ کی حفاظت کر رہے تھے اللہ ہو اپر ماں کو احساس ہوتا ہے ایک ہفتہ ہو چکا ہے میرے بیٹے کے پیٹ میں کوئی گزا نہیں گئی ہے تو کیا دیکھتی ہے عبراہیم خلیل اللہ نے اپنے موں کے در انگلی کو رکھا تھا اس انگلی کے اندر سے اللہ نے دودھ کو جانی برما دیا تھا اللہ ہو اپر چاہے دنیا کتنی بھی محرم کر لے اللہ جس کو حفاظت دینا چاہے اللہ جس کو جس کو دینا چاہے اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے دنیا مل سکتی ہے اس کا فال بھی بگا نہیں کر سکتی اسے لیے کہ جس کو اللہ کا حفظ و امان ملتا ہے گویا کے جانور بھی اس کی پہرداری کرتا نظر آتا ہے جانور بھی اس کی پہرداری کرتا نظر آتا ہے اللہ انگلیوں سے حضور کا احتمام خرماتا ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کی شان کیا تھی انسان اب جب پیدا ہوتا ہے ایک برس کا ہو تو ایک برس کا لگتا ہے لیکن آپ ایک سال کے تھے دکھنے میں دو سال کے لگتے تھے جب آپ دس سال کے ہوئے تو دکھنے میں بیس سال کے جوان کی طرح لگتے تھے اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی پھر جب وقت آیا آپ بستی میں آتے ہیں اور نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے نمرود خدائی کا دعوی کا دعوی کا رہا تھا اس زمانے کے اندر لوگ سورت اور انچان کی عبادت کرتے تھے ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں سے کہا بھلا اللہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے اللہ کیا وہ بھی ہو سکتا ہے جو چھوپ جائے کیا رب وہی ہو سکتا ہے جو وقت پہ نکلے چھوپ جائے تو کہا لوگوں نے جب یہ سوال سورا تو تاجب کرنے لگے کہ یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں آپ بتاؤ خدا خدا کہاں ہے ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے اب دیکھو پیغمبروں کی شان اب خدا کی توحید حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے بیان ہو رہی ہے کہتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا جو نکلے اور ڈوب جائے میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو نکالتا بھی ہے دوباتا بھی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو اس رات کی تاریخیں میں جان میں نکلے اور صبح ہو جائے تو چھپ جائے میرا اللہ تو وہ ہے رات میں جان نکالتا ہے جب روشنی ہوتی ہے تو جان چھپ جاتا ہے میرا اللہ ہمیں خلاتا پلاتا ہے تم جس کی عبادت کرتے ہوں وہ اپنے اوپر بیٹھنے والی ملکی کو نہیں اٹھا سکتے ہیں اللہ اکبر ابراہیم خلیل اللہ کی دلیل ایسی کی نمرو تو آجیز آ گیا تھا آخر میں جب وہ ہار گیا تو اس نے آنکھ جلوائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا قُلْ لَا يَا نَا رُخُونِ بَرْدَوَ سَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَاہِم قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ اتنی خطنناک کہ اوپر سے پریندہ اُڑے تو چل جائے اتنی خطنناک آگ اس کی تپیش تپیش لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے تھنڈی کر دی ہم نے سلامتی والی کر دی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں آگ اتنی تھنڈی ہو گئی تھی کہ اگر یہ نہ ہوتا ہے تو تھندک کی وجہ سے جلات ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا تھندک کی وجہ سے یا ٹیمپریچر اتنا کم آگ میں یہ شان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ انبیاء کے وجود کی پرکتیں ہوتی ہیں یہی تو وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک دن رومال کو چھو لیا وہ رومال کو صفائی کے لیے پانی سے نہیں بلکہ آگ سے ساپ گیا جاتا تھا یہ ہے پیغمبر کے وجود کی پرکتیں ڈال دیا وقت آیا پھر آپ نے شام کی طرف حجرت کر دی حجرت سارہ سے نکاح ہوا ان سے آپ کی اولاد نہیں تھی تو آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے ہوا اور ان کی نسل میں حضرت اسماعیل ہوا اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو بعد میں دو نکاح نے فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی سلطنت جہاں وہ تھا وہاں چھوڑ کے نکلے پھر اللہ نے ان پر مچھونوں کا عذاب لے گا اور اتنے مچھون آئے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھا یعنی سورج بھی ڈھکا گیا تھا کتنے مچھون ہوئیں گے اس پہ اتنا عذاب آیا اور پھر نمرود کی قوم کے جو سپائی تھے مچھونوں کاٹیک ایسا تھا کہ ان کے جسم کے گوشت کو وہ کھا گئے خالی ہڈیاں چھوڑی یہ نمرودوں پہ عذاب آیا یعنی جب تم اپنی حدوں کو بار کرتے ہو تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا چار سو برس اس نے ظالمانا حکمرانی کی ہم دس برس میں ڈھکے ہیں اب یہ سوچتا ہے کہ کب ظالموں کا خاتمہ لیکن یاد رکھیں چار سو برس اس نے بلی جتنا بڑا ظلمتا عذاب جتنا بڑا آیا یہ تو ہوگا یہ تو دنیا میں ہی ہوگا لیکن وقت ہوتا ہے ہم یہ سوچے کہ ہم تھوڑی بھی تکلیف پرداشت بنا کرے تو یہ بڑی بات نہیں پیغمبروں نے اب کون کریں براہیم خیلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کیسے وقت میں ہوئی ماں کو جنگل میں جانا پڑا وہاں ولادت ہوئی ایسا نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام تھی کہ لوگوں کو خبر تھی آئے ایسے حالات میں ہوئی ولادت آسمائیس اور احتحانات میں تو وہ بھی تھے لیکن اللہ کا عظام آیا لنگڑا مچھر اس کے ناک سے دماغ میں چلا گیا اور سائنس کیا کہتی ہے کہ ناک میں کوئی چیز جائے تو وہ مر جاتی مچھر مر جائے گا کہ زندہ لے گا مر جائے گا مر جائے گا خیلی مر جائے لیکن وہ گیا یہ اللہ کی حکمتیں ہیں وہ گیا اور اس کے دماغ میں اور پھر وہ پریشان کرتا رہا وہ مرا نہ مروض وہاں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور پھر حضرت 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 سے نکاح ہوں گا اور دوسرا نکاح بھی مسورہ دیا گیا آپ کی بیویں نے دیا کہ نکاح کر لو حضرت 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 اس لئے کہ مجھے اولاد نے ان سے اولاد ہوں نہ پیس آئی کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں اب مجھے جو بات چکے یہ بات تو میں نے کل بتائیں اور جس آیت کو میں نے پڑا ہم نے خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام نے حجرت کر لی اب مقام خلد جو اللہ نے عطا فرمایا مقام خلیل تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک الموت اور حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہاں کہ جاؤ میری براہیم کے پاس اور ان سے کہتو کہ اللہ نے آپ کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے یہ خبر ملک الموت کے ذریعے دی گئی حالانکہ ان کا کام کیا ہے روح قبض کرنا لیکن کہاں جاؤ تو مرد براہیم جاؤ میرے ابراہیم سے کہاں یہ دونوں فرشتے آئے گئے اور کہاں کہ اللہ ڈائریک نے کہاں کہاں ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ نے ایک بندے کو مقام خلیل عطا فرمایا اللہ نے اس کا اپنا گہرا دوست بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہاں بتاں وہ کہاں ہے وہ بندہ میں اس کی ملاقات کے لئے وہاں جاؤں گا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار دوں گا میں اس کے پاس رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے گی اب سوچ یہ کہ وہ تو اس بندے سے جانے کی بات کر رہے تھے ملاقات کی کہ جس کو اللہ نے مقام خلیلیا فرشتوں نے ابھی کہاں نہیں کہ آپ ہی ہیں پہلے تو یہ کہاں ایک بندہ جس کو اللہ نے مقام خلیل عطا فرمایا تو کہتے ہیں وہاں جاؤ اور زندگی بھر وہاں رہو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ایڈرس پوچھنے لگی کہ بتاؤ تو ذرا وہ کون ہے کہ جس کو اللہ نے مقام خلیل عطا فرمایا تو کہتے ہیں فرشتے وہ آپ ہی تو ہیں کہ جس کو اللہ نے ابراہیم یعنی خلیل اللہ علیہ السلام بنایا پھر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے وجہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلیل کیوں ملا تفسیر کے اندر آیتوں کے اندر آپ کی سیرت میں اس کو لکھا آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ مقام کیسے ملا تو کہاں کیوں تو کہاں آپ لوگوں سے اچھے سے پیش آتے ہیں اپنا پر آیاں بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے آپ وہ ہیں تو سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے آپ کو مقام خلد اتا فرمایا مہمان نوازی فرمایا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے ایسے جنہوں نے سب سے پہلے مہمان نوازی کیا اور کیسے مہمان نوازی اس وقت تک خاتے نہیں تھے جب تک مہمان نصر خان پہ نہ ہو ایک دن تو کوئی نہیں ملا تو تقریباً بیس کلومیٹر ڈھونے گئے کہوں سبان اللہ بارہ میل یا تقریباً پندرہ میل بیس کلومیٹر کے آس پاس باہن نکل کے ڈھونے لگے کہ میں دستخان پہ کوئی آکے بیٹھتا بھی ہی میں کھاؤں گا یہ مہمان نوازی کا عالم تھا اور مہمان نوازی کی بڑی فضیلتیں یہ حقیقت ہے مہمانوں کو کھلانا آپ کے دستخان پہ کوئی کھائیں اس کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہم یہ سمجھتے کھٹ جائے گا لیکن اس میں برکت ہوتی ہے اور اللہ والوں کو کھلانے سے تو بہت برکت ہوتی ہے مہمان نوازی سمجھ سے پہلے دنیا نے جس نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کہا اس لئے اللہ نے مقام مطاف فرمایا بیس کلومیٹر ایک دن ایسا ہوا کوئی نہیں ملا ایک بزرگ ملا ایک بڑا شخص ملا کہا چلو میرے گھر دعوت کے لئے یہ گئے اس لئے کہ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے اور چار دروازے رکھے تھے گھر کے کہ جو بھی آئے نے مہمان بن کے آگے تکلیپت نہ ہو سب طرف سے آؤ اور میرے دستخان پہ کھا کے جا اور پھر جب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مٹی بھی مٹی بھی سونا نہیں مٹی بھی گندوں بن جاتی ہے ایک دن ایسا بھی واقعی کچھ نہیں تھا گھر میں مہمان آگئے تو آپ نے مٹی بھر کے رکھ دی مٹی بھر کے رکھ دی اور کھولی تو اس میں مٹی نہیں تھی ان کی بیوی نے جب کھولی کہا آگئے مٹ رکھ دی کھالی ہاتھ آئیں کہ تو اچھا نہیں تو بوڑی جو لے کے کہتے ہیں ناج کے لئے اس میں مٹی بن لی کھانے کا ناج نہیں تھا آٹا نہیں تھا رکھ دی بیوی نے جب حضرت سارہ نے تو اس کے اندر سے اتنا کھشکو والا آٹا تھا کبھی نہیں دیکھا تھا تو کہا آپ کا دوست تو بہت اچھا ہے جس نے آپ کو اتنا اچھا آٹا دیا کہا وہ میرا دوست نہیں ہے میرے عرش والے اللہ نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے جب ایسی نیتیں ہوتی ہیں تو برکتیں بھی ایسی ہوتی ہیں یہ حقیقت ہے بیس کلو بارہ مل تک آپ بہاں نکلتے لوگوں کو تلاش کرتے کون ہے مہمان جو میرے گھر کھانے کے لئے آئی ماملہ دکھا یعنی دولار ٹائم کھانے 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 جب تک کوئی دسترخان پر نہ ہو مہمان کے علاوہ آپ کا ایک لکمہ بھی پیٹ میں نہیں جاتا ایک آدمی کو پکڑ کے لائے بڑا تھا کہا چلو بیٹھو کھانے تو اس میں انہوں نے کہا چلو اللہ کے نام سے شروع کرو وہ تھا گیر مسلم یا کسی اور مذہب کا ہوگا یعنی مسلمان اللہ کو ماننے والا نہیں تھا تو کہا رہا میں نام نہیں لوں گا آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا نام نہیں لوں گا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو جلال آئے چونکہ اللہ سے محبت بھی ایسی تھی کیسے محبت تھی مال ہو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے کائنات دیکھنی ہے یہ اللہ مجھے کیا دیکھنا ہے کائنات دیکھنی ہے کائنات دیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہاں کھڑے ہو جاؤں فلا مقام پہ کھڑے ہو گئے اور سارے ہجابات اڑ گئے سب آنکھوں کے سامنے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں تو ایک بندے کو دیکھا جو چھوپ پر گناہ کر رہا تھا تو آپ کو جلال ہے کہ تو اللہ کی زمین پر گناہ کر رہا ہے اللہ اس کو موت کے کھاٹ اتار دے اس کا انتقال ہو جا امر گیا دوسرا بھی ایسا ہوا پھر جب تیسرے کی باری آئی اللہ نے کہا رکھ جاؤ تم مستجاب دعواتو میرے خلیل جو تم کہو کہ وہ ہو جائے گا لیکن ایسے تو میرے بہت بندے ہیں ایسے تو میرے بہت بندے ہیں تو کہا اس کا تو کہا یہ اگر توبہ کر لے تو میں ماف کر دیتا ہوں یہ اللہ کے نحمد اللہ جتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے نہیں انسان اتنا نہیں کر سکتا ماں بھی نہیں کر سکتا یہ بات آپ یاد رکھنا روک دیا جب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے کہا نہیں تو کہا یہ دومہ کرے گا تو میں ماف کروں گا اور اگر یہ مرابی تو میدان محشر میں اپنے فضل و قرم سے ماف کروں گا یہ جب ان سے کہا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں یعنی معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں کوئی کچھ کہیں رب کے بارے میں برداشت نہیں تھا تو وہ کہاں بان نکلو خانہ اس کو نکالا اور یہ چلا گیا اللہ نے کہا ابراہیم تو نے ان کو نکالا کیوں تو کہاں تیری محبت میں اسے لیے کہ جب کھانا تو دیتا ہے تو نام دیرا ہی ہونا چاہیے بسم اللہ پر کر ہی یعنی اللہ کا نام لے کر ہی کھانا اور یہ نہیں لیرا میں نے بہاں نکال دیا تو کہاں ابراہیم تو نے ایک مرتبہ نام نہیں لیا تو تو نے اس کو نہیں دیا وہ تو میری بنعمت زندگی بر خاطرہ میں کھلاتا ہو نا بھلے وہ میرا نام لیا پھر بھی میں کھلاتا ہو جب یہ بات سنی تو کہیں اور پکڑ کے لے کر آئے کہاں کھانو تو اب کیا ہوا پہلے تو گھر سے بہاں نکالا اب دوبارہ ملانے آئے تو کہاں بس بس تو جب نہیں لے رہا تھا تو میں نے کہاں کہ یہ نہیں لیتا اسے بہاں کر دوں لیکن جب میرے رب کا میں نے یہ فرمان سنا کہ ساری زندگی میں اسے کھلاتا رہا اور تو نے اس کو منا کر دیا یہ بات سنجی تھی وہ پنزرد آدمی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں یہ آپ کی مہمان نوازی کی شان سے کہاں اور ریور مکڑیوں کا دے دیا اللہ کی تسبیر سننے کے لئے فرشتوں نے کہا کہ اللہ ایک خلیل بنائے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جاؤ تو کہاں سبحان اللہ سبحان الملیک القدوس والی تسبیر پڑی جو ترابی میں پڑی جاتی ہے سبحان دل ملک والملک یہ تسبیر فرشتوں نے پڑی تو کہاں بہت اچھی ہے اور سنا تو کہاں کیا دوگے کہاں ایک ہزار ایک تسبیر کے عوض میں کتنی محبت کی اللہ سے اس لئے تو اتنا بڑا مقام ملا اور پھر ساری ریور دے دی یہاں تک کہہ دیا کہ میں ان کی حفاظت کے لئے کھڑا ہو جاؤں گا آپ تو تیسری تسبیر سنا دے یہ مقام تھا اللہ نے یہ مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تابعہ پھر امتحانہ شروع ہوئے خلیل تھے نا امتحان بھی ایسے کٹھین تھے ایک جب آپ کی اولاد ہوئی حضرت سارہ اور حضرت حضرت ساتھ میں رہتے تھے حضرت سارہ نے کہا کہ اب ان کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ حضرت سارہ نے کہا حضرت 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 اور اسماعیل علیہ السلام کو بیٹا پیدا ہوں گیا اور اللہ کا حکم بھی آیا کہ ابراہیم اب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو لے کر تم یہاں سے نکل جاؤ اور کہاں وادی غیر زرزرہ جہاں مکہ ہیں پہلے وہ وادی تھی جنگل تھا رب بنا انہی اسکن تمہیں دل ریتین اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے وادی غیر زرزرہ میں ان کو چھوڑا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام گوڑ کرے وہاں کوئی بستی نہیں تھی کوئی نہیں تھا جنگل تھا پانی تھا نہ کھانے کے میں یہ کچھ نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر آئے اور جب جانے لگے تو بیوی نے پکڑ لیا اور کہاں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں اس جنگل میں اکیلا تنہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس لئے کہ بیوی کا چہرہ دیکھ لے تو ہو سکتا تھا کہ محبت اور پھر وہ دیکھ لے گئے تو کہاں ہی کیسے میرے بیوی بچے رہیں گے تو چہرہ نہیں دیکھتے تھے کہاں میرے اللہ کا حکم ہے تو میری بیوی بیچ میں نہ آئے دیکھو یہ شاہد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کہا کہ کہاں جانے آپ مجھے اور ان کو چھوڑ کر یہاں کوئی نہیں ہے ابراہیم خلیل اللہ کا چہرہ اس طرف تھا اور کہنے لگے حاجرہ سے حضرت حاجرہ سے کہاں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور جیسے سننا تا چھوڑ دیا کہا جاؤ کوئی دوسرا یہ ہے نبیوں کی بیویوں کی شاہد کیا شاہد اکیلی عورت چند مہینوں کی بچے ہیں اسماعیل علیہ السلام ابھی تو دودھ پینے کا سمانہ ہے جنگل ہے کوئی نہیں ہے نہ مرتے نہ عورتے نہ چشمے نہ پانی کچھ نہیں ہے جس کو واجہ زرزرہ کہا گیا توجہ آ کے جو بات کہنے والا ہوں آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے تو بیوی نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ اللہ کا حکم ہے تو میں نہیں روکتی آپ کو اور وہاں رہی پھر وہ واقعہ پیس آیا پانی کی پیاس لگی تو صفحہ مروا کے چکر لگائے یہ دورنا تو کھالی پانی کے لیے تھا لیکن چھو کہ تم میرے لیے قربانی دے رہی ہو یعنی قربانی کھالی جانور زبا کرنے کا نام نے قربانی تو وہ یہ بھی تو تھی نا کہ اللہ اکبر اتنی بڑی قربانی کہ اپنے بھیوی اور بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے حضرت حضرہ سلام اللہ علیہ نے چکر لگائے یہ چکر تم اپنی بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ کی پانی کی تلاش پر ہی تو تھیرا عبادت تو نہیں تھے لیکن کہا اللہ اکبر اے حاجرہ تو نے میری عبادت کے لیے نہیں چکر لگائے بلکہ تو نے اپنی بیٹے کے پانی کے لیے اور یہ کیا تھا تو نے قربانی دی ہے اب قیامت تک جنہیں لوگ بھی حضرہ مرہ کے لیے آئیں گے انہیں صفحہ مروا کی صحیح ضروری ہو جائے گی بھلے وہ پانی موجود ہے لیکن تیری سنت کو ہم قیامت تک زندہ رکھیں گے اور قیامت تک یہ سنت زندہ رہے گی یہ قربانی کا نتیجہ ہے آپ نے پھیر رگڑے تو پانی کے چشمیں وہ بھی کیسا تھا سبا قیامت تک ختم نہ ہونے والا پانی اور دنیا کے اندر پوری سائنس نے اس پہ ریسرچ کیا اور یہ بتایا کہ زمزم زمزم ہی ہے اس کا مقابلہ کوئی اور پانی نہیں کر سکتا ہے وہ پھوک بھی اور پیاس کے بھی مٹاتا ہے وہ صحت بھی دیتا ہے تو یہ کیا تھا یہ دونوں کی قربانی کا نتیجہ انہیں کی قدموں کی برکت سے آج بڑی بڑی امارت وہاں موجود ہیں وہاں کعبہ ہے بتخیدوں میں مقام ابراہیم مسئلہ مقام ابراہیم ہے پھر جب بڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام مانے لگے قربانی کا ٹائم آیا تو قربانی بھی دی دی بیٹے کی یہ واقعہ نہیں بتاتا پھر ہوا ہکم یہ آیا کہ کعبے کی تعمیر کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کعبے کی تعمیر شروع کر دی اور جب تعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہوں اس لئے کہ تم نے میرا گھر بنایا تو کہنے لگ اتنا چھوٹا سا تو کام ہے اللہ اتنا بڑا کام کر کے بھی نیت تو یہ کہ کچھ نہیں کیا دیکھو بسر مانو لوگ اگر کچھ لگوا بھی دیں نا مسجد میں تو کہتے ہیں میں نے لگوایا یعنی یوں بتاتے ہیں اپنے آپ کو کیلوی کی وجہ سے سب یہ کچھ نہیں ہے اللہ نے تجھے دیا تو تو نے اس کے گھر میں دیا اگر تو فقیر ہوتا تو کچھ نہیں دے سکتا تھا یہ بھی یاد رہنا چاہے انسان کو اتنا بڑا کام کے آلین آجیزی کی شان تو دیکھو تو کہا مانگ ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَقَوَمِن دُرِّيَتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَا لَقَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا قَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّا قَانْتَ تواب الرحیم آپ توبہ اور استقفار کرنے لگیں اتنے بڑے کام کے بعد کہاں اللہ نے مانگو تو اب دیکھو عبراہیم علیہ السلام کیا مانگتے ہیں ایک بات اسی بات کو دیکھے کر ختم کرتا ہوں اب کیا مانگا حضرت اسحاد بھی پیغمبر ہوئے یہ کون ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیٹے لیکن وہ ہوئے حضرت سارہ سے ان کے بیٹے یاقوب علیہ السلام ان میں بہت نبی آئے بے مانگ اللہ نے سب دے دی توجہت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ کے بیٹے ان کے اولاد میں کئی پیغمبر آئے اور بے مانگ اللہ نے دی آپ نے نہیں دعا کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ نے عطا فرمائے لیکن جب محبوب کی بات آئی تو کہا عبراہیم مانگو گے تو عطا کر دوں گا عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ جس پتھر پہ کھڑے تھے وہ جنگلتی پتھر تھا اور اسی پتھر کو مقام عبراہیم کہا جاتا ہے آج بھی حرم میں موجود ہے وہ تو جنگلت سے آئے کہ آپ اس پر کھڑے ہو کے تعمیر بھی کرتے تھے لیکن وہ پتھر کے نشان تعمیر کے وقت نشان نہیں بنے تھے تعمیر کعبہ کے وقت اس پتھر پہ نشان نہیں بنے تھے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اے اللہ میں نے سنا ہے تیرا ایک محبوب آنے والا ہے اے اللہ میں نے کعبے کی تعمیر کو مکمبل کر دیا ہے اب اب عبراہیم خلیل اللہ تیری مارکہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ کو میری دسل کے اندر تیرے محبوب کو پیدا پرما دے اے اللہ تیرے محبوب کے باپ ہونے کا مجھے شرع بتا فرما دے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں جب اس پتھر پہ کھڑے ہوگا دعا کی اللہ اکبر جیسے ہی میرے حضور کا نام اس پتھر نے سنا تو حضرت ابراہیم کے قدم کو اس نے اسے سینے میں لے لیا تھا کعبے کی تعمیر ہوئی تو پتھر پہ نشان نہیں تھا لیکن جب محبوب خدا کو ماننے کی بات آئی جب میرے مصطفیٰ جانے رحمت کا نام لیا گیا تو مقام ابراہی وہ پتھر کو پر ایسے نشان نشان نہیں بلکہ پورا نشان پڑ گیا تھا اور پھر قرآن کہتا ہے اللہ نے اس پتھر کو عثمت عطا فرمائی کہ قرآن کہتا ہے نماز پڑھنی ہو تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھو یعنی جو محبوب خدا پر نرم ہو جائے اللہ اس کو یہ عثمت عطا فرمائے کہ پتھر ہے لیکن آج وہ شان سے رکھا گیا ہے آج اس کو لوگ جمعنے کے لئے جاتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جس میں حضور کا نام لیا اور پھر اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی حضور دے اسماعیل علیہ السلام کی نسل ایک مذہب کی بات بتا اسحاق علیہ السلام سے تو بہت پیغمبر بیدا ہو لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں خالی حضور ہے اللہ نے اور کتنی چھتریس یا آلتریس نسل کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی چھتریس یا آلتریس نسل کے بعد اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی انہی بڑی نسل کے اندر چالیس پتاس لوگوں میں یعنی جو آئے پیدا ہوئے ان میں خالی پیغمبر کوئی تھے اور رسول آئے تو وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قدرت کو یہ بھی گوار نہیں تھا کہ میرا اسماعیل کی نسل میں کوئی اور پیغمبر پیدا ہو پیدا ہوگا تو میرا محبوب ہی پیدا ہوگا اس لئے پورا نصب نام آپ چیک کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی پیغمبر نہیں ملیں گا سوائے حضور کے اور ان کے اندر تو بہت سے پیغمبر یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے لیکن یہ تو بڑی کمال کی بات ہے کہ مانگا میرے عبراہیم خلیل اللہ نے اسے نے آپ کو ابو الانبیاء کہا گیا آپ ہی وہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی جدہ امجد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائی تو یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مختصر سے سیرتی کعبہ مکمل ہوا اب کہا حج کے لئے بلاؤں ہوں تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز لگائیں تو کہہ لگے اتنے لوگ تو کہا عبراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے بغیر کوئی نیک لگ اور سوشل میڈیا یا موبائل کوئی کچھ نہیں چھا ایک آواز لگائیں کہا اتنی بلد تھی کہ جو مان کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی آمین اور لبے کہا تھا انہیں جو پیدا نہیں ہوئے تھے عالمِ ارواں میں جن کے روحیں تھیں ان کی روحوں نے بھی لبے کہا تھا یہ ہے پیغمبروں کی شان تو جب عبراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہے تو مقام میں محمود بے فائز ہونے والے میرے مصطفیٰ جن کو محبوب بنایا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ